کہ پاکستان مخالف اقدامات اور اسرائیل کے فلسطینوں پر مظالم کے باوجود قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی انڈین پریمیر لیگ میں شرکت کا خواب دیکھنے لگے مقامی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے فاسٹ بولر حسن علی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہر پلئر آئی پی ایل کھیلنا چاہتا ہے یہ دنیا کی بڑی لیگوں میں سے ایک ہے اور اگر مستقبل میں موقع ملا تو ضرور کھیلوں گا حسن علی اپنی اہلیہ کے ساتھ ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد وطن واپس آنے کی بجائے بھارت میں ہی رک گئے تھے جہاں انہوں نے شادی کے بعد پہلی بار اپنے سسرالی رشتہ داروں سے ملاقاتیں کی بھارتی کرکٹ میں پیسے کی چمک کو دیکھ کر انہوں نے بھی آئی پی ایل میں شرکت کا خواب آنکھوں میں سجایا لیکن مودی سرکار کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا شائکین نے اسرائیل مظالم پر بھارتی حکومت کے حمایت کے باوجود حسن علی کی جانب سے آئی پی ایل کھیلنے کے بیان کو افسوس نہ قرار دیا ہے یاد رہے کہ بھارتی حکومت کسی طور پر اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ دوسری جانب پاکستانی کھلاڑی دولت کی لالش میں ہر وقت بھارہ جانے کو تیار بیٹھی ہیں دوہزار آٹھ میں ممبئی حملوں کے بعد انڈین پیمن لیگ میں پاکستانی کھلاڑی شریک نہیں ہو سکے بھارتی حکومت نے لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کے حصہ لینے پر پابندی آئیت کر رکھی ہے واضح رہے کہ آئی پی ایل کے پہلے ایڈیشن میں شویب ملک شویب اختر کامران اکمل سوہیل تنویر شاہدہ فریدی سمیت کئی پاکستانی کھلاڑی افتتاحی ایڈیشن میں شریک ہوئے تھے لیکن بعد ازاں کھلاڑیوں کی پرزور اپیلوں کے باوجود بھارتی حکومت نے انہیں کھیلنے کی اجازت نہیں دی تھی